اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کے پاس کتاب حسن اخلاق ہے حسن کس کو کہتے ہیں کس کس کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے سب کو اچھی لگتی ہے الحمدللہ دوسروں میں یا اپنے میں دوسروں میں بھی اور اپنے میں بھی اور ہر ایک میں ٹھیک ہے نا تو ایک ہوتی ہے لباس کی خوبصورتی اور میک اپ کی وجہ سے اپنے آپ کو بیوٹی فائے کرنا اور مختلف طرح کے زیورات وغیرہ پہننا تو ایک ہی خوبصورتی کی قسم ہے لیکن اس میں آپ کا کیا کمال ہے یعنی کپڑا اچھا ہے زیور اچھا ہے میک اپ اچھا ہے اور وہ آپ نے اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیا ہاں آپ کے پیسے لگے اس کو لینے میں پہننے میں تھوڑی سی اپٹ لگی لیکن جب وہ اتر جائے گا تو کیا ہوگا کپڑا اتر گیا خوبصورتی گئی زیور اتر گیا خوبصورتی گئی میک اپ اتر گیا خوبصورتی گئی گئی نہ تو وہ کونسی خوبصورتی ہے جو زیور کپڑے کی محتاج نہیں اخلاق کی خوبصورتی اور اخلاق کا لفظ جو ہے یہ خلق کی جمع ہے خلق خلاقہ سے ہے ایک ہوتا ہے خلق جزم کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے خلق خلق پیدائش کو کہتے ہیں اور خلق عادت کو کہتے ہیں ایک ہے ہمارا جسم اور جسم کی خوبصورتی جیسے کسی کا ناک ہونچا ہو اور آنکھیں موٹی ہوں اور مختلف پیمانیں مقرر کی ہوئے ہر کلچر کے مطابق مختلف ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کا کیا کمال ہے وہ بھی دینے والے نے دی وہ خوبصورتی بھی جو خلق میں ہے آپ نے جس خوبصورتی کے لئے کوشش کرنا ہے وہ ہے خلق کی آدات کی اپنے طور طریقوں کو خوبصورت بنانا اپنے معاملات اور رویوں کو خوبصورت بنانا اگر وہ خوبصورت نہیں تو کچھ بھی نہیں کیا کوئی شخص اس بنا پر آپ کی عزت کر سکتا ہے کہ آپ بہت سمارٹ ہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پر دیکھ کر آپ کو کوئی اٹریکٹ ہو جائے یا کوئی زیادہ عرصے تک آپ کی اس بنا پر آپ سے محبت کر سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں آپ کو پہننے اڑنے کا بہت اچھا ڈھنگا آتا ہے اس لئے آپ قابل احترام ہیں قابل محبت ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایسی تمام چیزیں وقتی طور پر دوسروں کو امپریس کر سکتی ہیں لیکن اصل چیز جو دوسروں کے دل میں آپ کے لئے جگہ بناتی ہے آپ کو محبت اور عزت کے لائق ٹھہراتی ہے وہ آپ کے اخلاق کی خوبصورتی ہے آدات کی خوبصورتی ہے ایسی آدات جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے جس میں دوسرے انوال ہوتے ہیں مثلاً آپ کا باطن بہت اچھا ہے آپ کے خیالات بڑے اچھے ہیں آپ کی سوچیں بہت اچھی ہیں آپ کے دل ملنا کی بہت محبت ہے یہ سب چیزیں کس کو فائدہ دیں گی خود آپ کو لیکن دوسروں کو کیا فائدہ دے گا اصل امتحان کب ہوتا ہے انسان کا جب انسان کا واسطہ دوسرے انسانوں کے ساتھ پڑتا ہے جب انسان کا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کچھ آدات نہیں اپنائے ہوئے تو آپ خوش اخلاق یا حسن اخلاق کے مالک ہیں ہی نہیں آپ کا اخلاق پھر خوبصورت ہے ہی نہیں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمارے لئے بڑی مشکل کیا ہوتی کیا کیا مشکلات ہوتی جب وہ آپ کے ساتھ نہ اچھا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اچھے نہیں رہتے جب کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے ہماری پسند کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو پھر ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا وہ معاملہ کیسے ہم شو کرتے ہیں نہ اچھا کیسے ہوتا ہے کسی مثال سے سمجھائیے فیس ایکسپریشنز اور اپنے جسٹرز کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں یا گرا اظہار کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں سب سے پہلے تو غصہ آتا ہے غصہ دکھاتے ہیں غصہ کرتے ہیں اسی لئے امام احمد نے کہا تھا کہ اچھا اخلاق کیا ہے لا تغدب ولا تحتقد نہ غصہ کرو اور نہ ہی کسی سے حقد رکھو یعنی بغض رکھو اگر آپ غصہ کر کے کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ بہت اچھے اخلاق میں نظر آئیں گے آپ دوسرے کو پش کر رہے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو کیا آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو انسان کا اخلاق دراصل اس کے روئیے اور اس کے معاملے سے پتہ چلتا ہے بد اخلاقی میں اور کیا کے چیز آتی مثلا اونچی آوازیں بات کرنا شاؤٹ کرنا ٹانٹ کرنا تن سے بات کرنا دوسروں پہ ہسنا جہاں بول نہ سکے وہاں اپنی باڈی لینگویج سے نفرت کا اظہار کرنا اور چیزوں کو پٹخا پٹخا کے مارنا ٹیز کرنا بات بات پر دوسرے کی بات کٹ دینا اگر زبان سے نہ بھی کٹیں تو اپنے جسر کے ساتھ فوراں نہ 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 شروع کر دینا یعنی دوسرے کو بات مکمل ہی نہ کرنے دینا اس سے پہلے ہی ریاکشن ظاہر کر دینا دوسرے کی نہ سننا سنی ان سنی کر دینا کہانی نہ دھرنا دوسرے کی بات پر بد اخلاقی کا آغاز اسی سے وجہتا ہے کہ کسی کی بات سننا ہی نہ یا پھر سن لینا تو تنز میں جواب دینا تحقیر کرنا بتا دینا چھے میں اس وقت مصروف ہوں قولو قولا صدیدا يسلح لکم عمالکم اللہ سبحان و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں درست بات کرو سیدھی بات کرو اللہ تمہارے عمال کی اصلاح کر دے گا مثلا کل کسی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں مسئلہ انہوں نے بتایا میں نے کہا یہ مسئلہ مجھ سے متعلق نہیں ہے اس لیے مجھ سے ملنے کا فائدہ نہیں ہے اب میں خوش اخلاقی کا اظہار کرتے ہوئے سننوں گھنٹہ غیبت سنوں پھر آخر میں ہائے بچاری کہہ کہ تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے تو کیا یہ خوش اخلاقی ہوگی یا یہ بہتر ہے کہ انسان دوسرے سے کہہ کہ یہ بات مجھ سے متعلق نہیں ہے متعلق کا شخص سے آپ کریں زیادہ بہتر ہے اور اس میں بھی انسان آرام سے دوسرے سے بات کر لے تو اس کے لیے تھوڑا سا بہادر ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا امپریشن نہیں خراب ہو لیکن دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف امپریشن اچھا کرتے کرتے دوسری طرف اپنا سارا نامعامال دو ڈالتے ہیں ساری نیکیوں برباد کر بیٹھتے ہیں تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کی نہ صرف یہ کہ دیفنیشن جانتے ہوں بلکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنے والے ہو ٹھیک ہے الحمدللہ یہ کتاب حسن اخلاق میں نے فروری دو ہزار چھے میں پڑھائی تھی ٹورانٹو میں ٹورانٹو میں ہی دو ہزار آٹھ میں مکمل ہوئی تھی اس کے بعد یہ اس میں مختلف طرح کی سیجیشنز آتی نہیں کچھ چیزیں اس میں اور ڈالنے کے لیے کہا گیا جن میں سے ایک شکر اور ایک عفو یعنی معاف کر دینا اور دو ازدواجی زندگی سے متعلق ابواب تھے الحمدللہ کل چار ابواب کے اضافے کے بعد پھر نئی کتاب آئی ہے حسن اخلاق کے نام سے اس میں صرف یہ چار چپٹر کی ایڈیشن ہے یہ چار چپٹر چونکہ میں نے پڑھائی نہیں اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کو پڑھا دیے جائیں کتاب پڑھانے کا طریقہ جو رہا وہ میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں کیونکہ ہم اسی پٹرن کو فالو کریں گے چونکہ اس کتاب میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ حدیث جمع کی ہیں اس لیے ہم حدیث پڑھنے سے پہلے دروشی پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں حدیث پڑھوں گے آپ کے لیے اس کا بامحاورہ ترجمہ کروں گی پھر حدیث کہلواؤں گی آپ کو تاکہ آپ لوگ بھی اس کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں پھر اس کے بعد ایک ایک حدیث کی الگ الگ وضاحت ہوگی اور ہر حدیث کے ہر لفظ کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر وضاحت کے بعد اس کی کچھ تفصیل بیان ہوگی اور کچھ عملی زندگی کی ٹپس آپ اس میں ڈسکس کی جائیں گی ٹھیک تو چلی ہم شروع کر دیں آج ہم پڑھیں گے الشکر شکر کے بارے میں صفحہ نمبر تیرہ نئی کتاب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَكُمْ مِّنَ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ سورة العراب آیت ون فور فور اللہ سبحانو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تجھے جو لوگوں پر ترجیح دی ہے چن لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ اپنے کلام کے ساتھ تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو لے لیجئے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے قُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم ہے کہ نعمت پانے کے بعد آپ شکر گزار ہو جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا شکر کا معنی کیا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا شکر کس کو کہتے ہیں شاواش اعتراف نعمت اور اظہار نعمت بری گوڈ یہ اس کی جامع اور بریف مختصر تعریف ہے کہ شکر اعتراف نعمت ہے اور اظہار نعمت ہے سب سے پہلے نعمت کو ماننا تسلیم کرنا اس کا اعتراف کرنا اس کو ایک نالج کرنا اور پھر نمبر دو اس کا اظہار کرنا اور اظہار تین طرح سے ہوتا ہے نمبر ایک زبان سے نمبر دو عمل سے اور نمبر تین معاملے سے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے بھی یعنی قلب سے بھی اصل میں جو قلب والا اعتراف ہے تو اعتراف کے اندر ہی آ جاتا ہے قلب کا جو حصہ ہے اور جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ تین طرح کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے کہ انسان اپنے رویہ میں بھی شکر گزار ہو اپنے عمل میں شکر گزار ہو اور پھر جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو اس وقت شکر گزاری کا معاملہ کرے اور اس سے پہلے یعنی اعتراف سے پہلے نعمت کا جاننا ضروری ہے نعمت کی پہچان ضروری ہے مثلاً اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے اسی طرح ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کو جاننا ضروری ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے پھول خوبصورت ہوتا ہے سب مانتے ہیں کیا پھول کو پتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے نہیں پتا نا کیا پھول شکر گزار ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ پھول خوبصورت ہے اسی طرح کسی بھی انسان کو جب تک یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا تو شکر گزار ہونے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان ضروری ہے نعمت کی قدر ضروری ہے صرف پھول کی بات نہیں دنیا کی کسی بھی اور چیز کو انسانوں کے علاوہ یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی کارامد ہے مصد ستاروں کو پتا ہے کہ وہ کتنے حسین ہیں سمندر کو پتا ہے وہ کتنا عظیم ہیں نہیں پتا نا ہواوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے بارش کو پتا ہے نہیں اس لیے کہ ان کے اندر حصے ادراک نہیں احساس نہیں شعور نہیں ہے وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے اس سارے حسن کو اس ساری نعمتوں کو اس ساری بیوٹی کو کون محسوس کرتا ہے اور وہ کس کے لیے ہیں انسانوں کے لیے تو اس لیے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی خوبصورتی کو ان کے حسن کو ان کے فائدے کو جانے پہچانے محسوس کرے پھر ان کا اعتراف کرے کہ ہاں یہ ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نعمت سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہوتے لیکن ہم مانتے نہیں کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو شکر گزار کہاں سے ہوگی تو جو شخص کسی نعمت کو جتنے بہترین طریقے سے سمجھے گا پہچانے گا وہ تڑپ کر کہے گا الحمدللہ اللہ کا شکر جس نے یہ چیز بنائی مثلا اگر آپ بیمار ہیں آپ کے سر میں درد ہو رہی اتنے میں آپ کو کوئی دوا دے دیتا ہے اور آپ کو درد چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے بھی اور بندے کے بھی پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کیا سوچتے ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ چیز پیدا کی تیرا شکر کہ تُو نے اس کی سمجھ بندوں کو دی اور پھر بندوں کے شکر گزار کہ انہوں نے محنت کی وقت لگایا اور ہمارے لئے اس چیز کو تیار کیا وہ دوا بنائی اور ہماری مرض کو پہچان کر ہمیں کھلائی اور ہمیں آرام ملا لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو سردرد کے جانے پر شکر گزار ہوں اور شعوری طور پر اللہ کا اور بندوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بس ایسے بے روح سب آز وقت کہہ دیتے ہیں الحمدللہ بس سوچ کے نہیں کہتے ہیں الحمدللہ میرا درد چلا گیا شکر ہے اچھا آپ کا شکریہ آپ نے دیا لیکن کیا اس کو اکنالیج نہیں کرتے ہیں کیونکہ بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ آخری دن جو تھا سیٹرڈے کا اس دن میرے سر میں واقعی بہت شدید درد ہوا اور میں کلاس میں بیٹھ نہیں پا رہی تھی تو میں باہر گئی تو مجھے کسی ساتھی نے اپنے بیگ میں سے کچھ سونف اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس دو تین تھیں اور وہ مجھے دی اور اس سے میری اکتم آرام آگیا اور اتنی واقعی دل میں ایک جو شکر گزاری کا ایک احساس تھا کہ الحمدللہ اور میں نے سوچا کہ نیکی کمانے کے کیسے کیسے ذرائع مختلف لوگوں نے رکھے ہیں اور مجھے کبھی اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا تو مجھے بہت زیادہ واقعی دل سے شکر ادا کیا اس لیے کہ آپ نے اس کو محسوس کیا اور اس کی قدر کی بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ احسان کرتے ہیں لیکن وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے کبھی اور کبھی بھی زبان سے اظہار نہیں کرتے تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان اور جو جتنی زیادہ پہچان رکھتا ہوگا جس کی پہچان میں جتنی ڈپت ہوگی اس کے شکر میں بھی اتنی ڈپت ہوگی اس کا شکر بھی اتنا ہی ویلیوبل ہوگا اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا وَرَبَّكَ فَكَبِّر آپ دیکھئے کہ ہم صبح و صبح رہے جب اٹھتے ہیں اب یہاں پر حکم دیا جارا ہے کم من الشاکرین شکر گزاروں میں سے ہو جائیے شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے اب مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ جب ہم بحیثیت ایک مومن کے صبح و آنکھ کھولتے ہیں غوادی نین پوری ہوتی تو ہمارے موہ پر کیا الفاظ ہونے چاہیں الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُشُور زندگی ملی آج مجھے ایک نیا دن ملا ہے مجھے اس میں شکر گزار ہونا ہے تو یہ دعا آپ اس لیے پڑھتے ہیں کیا صبح جب آپ کو اٹھائے جائے تو خوش ہو کر اٹھتے زندگی مل رہی ہے اٹھو زندگی انجوائے کرو کیا کرتے ہیں ہاں قَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُور ہم نراز ہوتے ہیں کیوں اٹھا رہے ہو ہمیں اٹھنا ہی نہیں چاہتے اور اس غصے میں دعا بھی بھول جاتے ہیں پھر کبھی اب صبح کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی رات ہی رکھے اور صبح نہ کرے تو پھر کیا ہو تو صبح کا ہونا سورج کا نکلنا فریشیر کا ہونا اور پوری کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صبح کرنا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اسبحنا وأسبح الملک للہ آگے کیا ہے والحمد للہ یہ کون کہے گا دل کے ساتھ جو واقعی صبح کے ہونے پر شکر گزار ہوگا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ anyway جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر کیا حکم ہے ہمیں کیا کریں الحمد للہ اللہ اور دعائیں بھی ہیں اب آپ دیکھئے کہ جب ہم بولتے ہیں اس وقت الحمد للہ یا پانی پیتے ہیں پیاس لگتی ہے تو کیا ہے ہمارے لیے پانی اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا حکم ہے کیا کریں الحمد للہ کہیں تو یہ کیا ہے دراصل کم من الشاکرین یہ کرنا لازم ہے تب ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے اسی طرح پھر ہم تھک جاتے ہیں تو اب نین کیا ہے نعمت ہے نین کا نہ آنا ہوں کتنی بڑی آزمائش کتنی بڑی مصیبت ہے ان سے پوچھئے جن کو نین نہیں آتی تو جب آپ کو نین آ جاتی ہے تو اس پر بھی آپ شکر ادا کرتے ہوئے سوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمکہ اموت و احیاء اور اللہم اسلامتو نفسی الیک اور اور آیت الکرسی آیات وغیرہ مختلف چیزوں پڑھتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کر کے سوتے ہیں تو یہ آپ کی زبان کیا کر رہی ہوتی ہے رب کی بڑائی بیان کر رہی تھی یہ شکر ادا کر رہی ہوتی اللہ تیرے شکر ہے کہ تو نے مجھے بستر دیا گھر دیا اور سونے کی طاقت دی کہ میں سو سکتی تاکہ میری تھکاوت اتر جائے ابھی کم منت شاکرین میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کرے نعمتوں میں صحیح تصرف کرنا کیا بجلی ایک نعمت ہے یہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کمرے سے نکلتے وقت واشروم سے نکلتے وقت بجلی بند نہیں کرتے پنکے کھلے رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ کون سا ہم نے بل دینا ہے لیکن جب ہم ناجائز طور پر بجلی ضائع کرتے اس کا مطلب ہم کسی اور کا حق مار رہے ہیں اگر ہم یہ ضائع نہ کرتے تو یہ حصہ کسی اور کو مل جاتا ہے انسان کی بہت بڑی ضرورت علم حاصل کرنا ہے کیونکہ علم سے ہی معرفت ہوتی ہے علم سے ہی انسان نعمتوں کو پہچانتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اگر علمی نہیں پتہ ہی نہیں جانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ کم من الشاکرین تو کیسے وہ کرے گا پھر آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورة الفاتحہ میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف سب شکر اللہ رب العالمین کے لئے ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کی یاد میں جیتا ہے اس کو ہر طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں بگھری و نظر آتی اس لئے قدم قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے مجھے اٹھنے کے قابل بنایا ہے وہ بیٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے وہ ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو دل میں شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کی صلاحیت اتا کی اس لئے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس نعمت کا فیض ہمیں نہیں پہنچتا تو وہ صرف تعریف ہوتی تو جس نعمت کا فیض پہنچے اس پر صرف تعریف نہیں ہوتی شکر بھی ہوتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ان سب کا ہمیں فیض پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے مثلا ہم کسی انسان کی یا پھول کی تعریف کرے ہوں تو ضروری تو نہیں کہ وہ پھول ہمیں مل جائے گا یا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے تو ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پھول بنایا تھا اللہ تعالیٰ کی ہم ہم جس میں شکر آتی شکر اس لئے ادا کرتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے ٹھیک پھر ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرونی سورة البقرہ ون ففٹی ٹو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو پچھلی آیت میں شکر کا حکم تھا اور یہاں پر شکر کے اپوزٹ ناشکری سے روکا گیا ہے یعنی اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو کم از کم کیا نہ کرو ناشکری نہ کرو اول تو ہمیں حکم دیا گیا وشکرو لی میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو تو گویا جہاں ایک طرف ہمیں شکر ادا کرنا ہے وہاں دوسری طرف ناشکری بھی نہیں کرنی کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر تو بہت شکر گزار ہوتے کھانا پینا سونا جاگنا یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم ان پر شکر بھی ادا کر لیتے یا کم از کمرٹے ٹٹائے جملے بول دیتے بندوں کو بھی تھینکیو کہہ دیتے لیکن دوسری طرف ہم کچھ چیزوں پر مسلسل ناشکری کر رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی خاصیت ایسی ہے اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہمارے لئے پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ جنت نہیں اللہ سبحانو تعالی نے راحتیں نعمتیں سکون کہاں رکھ دیا ہے جنت میں اور ہم اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں جب ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے شکوہ شکایت یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں جب وہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر شکایت شکر کو ختم کر دیتی ہے ہم شکر گزار نہیں رہتے تو یہ یاد رکھئے کہ دنیا میں مکمل راحت کسی کو بھی نہیں ملی کوئی بھی نعمت اپنی مکمل شکل میں نہیں ملی سوائے قرآن مجید کے دین اسلام کے یہ ایک مکمل نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں ملی باقی تمام چیزیں جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی اگر وہ ٹھیک تھاک میں ملی ہے تو بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی اس میں زیادتی ہو جاتی کبھی کمی ہو جاتی اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح بدلتے وقت کے ساتھ ہمارے اندر کے حالات میں باہر کے حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں لوگوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی کل تک وہ لوگ جو آپ کی بہت قدر کرنے والے ہوتے ہیں ایک دم وہ آپ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں بے نیاز ہو جاتے ہیں اسی طرح ماں باپ بھی جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اور طرح کی کیر کرتے ہیں جب جوان ہوتے ہیں اور طرح کرتے ہیں اور جب آپ اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان میں بھی فرق آ جاتا ہے تو ہر چیز کے اندر ایک مسلسل تبدیلی اور تغیر کا عمل جاری ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے کسی کو کم ملا ہے کسی کو زیادہ ملا ہے یہ بھی امتحان کے لئے ہے کسی کو ذہانت زیادہ ملی ہے کسی کو بولنے کی قوت زیادہ ملی ہے کسی کے اندر غور و فکر کا مادہ بہت ہے کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حسن کا بہت بڑا حصہ عطا کیا ہے جیسے یوسف علیہ السلام تھے یا اور بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں تو کسی کے پاس نعمت ہے اور کسی کے پاس ذرا کم ہے یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں لیکن ذرا کم ہے ایسی صورت میں انسان کو ہر حال میں شکر بزار رہنا چاہیے کیونکہ جب نعمت کم ہوتی ہے تو وہاں ناشکری آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز ہمانا فرمارے ولا تکفر ہونی میری ناشکری نہ کرو عربی کا اکشار کہتا ہے تُبِعَتْ عَلَى قَدْرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفْوًا مِنَ الْأَقْدَارِ وَالْأَكْدَارِ کہ یہ دنیا گدلی ہے اس کی نیچر میں گدلہ پن ہے لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیا ملے ہر چیز سے صاف یعنی دنیا کی ہر چیز ہر آلائش سے صاف ہو ہر نعمت ایسی ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلائش نہ ہو لیکن دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اس میں پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے اونٹ کے ساتھ ہمپ بھی ہے اور جٹکے بھی لگتے ہیں سواری کر لیتے ہیں لیکن اس میں دھکے بھی لگتے ہیں دودھ کتنی بڑی نعمت ہے پی لیں تو پھر کلی بھی کرنی پڑتی سویٹ کھالیں تو کیا کرنا پڑتا ہے دان ساپ کرنا پڑتا ہے تو ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے ایک امتحان بھی ہے ایک تکن بھی ہے ایک تکاوٹ بھی ہے تو دنیا کی نیچر یہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ مختلف طرح کی ناپسندیدہ ناگوار چیزوں سے پاک نہیں اس لیے بہت احتمال ہے کہ انسان کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے ناشکری پیدا ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے بندوں سے یا اللہ سبحانہ وتعالی سے اب مثلا شوہر کیا چاہتا ہے اس کو ایسی بی بی ملے جس میں کوئی خامی نہ ہو کیا یہ ممکن ہے لڑکی کیا چاہتی ہے اس کو ایسا ہزبن ملے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو کیا ایسا ممکن ہے نہیں ممکن ہم کیا چاہتے ہیں ایسی اولاد ہو کہ جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ کیا ایسا ممکن نہیں ممکن استاد کیا چاہتے ہیں کیسے شاگرد ملے اوبیڈینٹ اور بہت مینتی اور جو ان کو سکھایا بس پورا پورا سیکھا لیکن وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے سب ایسا نہیں کر سکتے کوئی کم کرے گا کوئی زیادہ کرے گا تو یہ دنیا کی حقیقت ہے یعنی دنیا کو اگر ایک گلاس سے تشبیح دیں تو اس گلاس میں گدلہ پن ہے کسی بھی طرح سپارٹلس نہیں ہو سکتا کتنا بھی آپ چمکا کے گلاس کو رکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں دندلاہٹ آ جاتی ہے اور کچھ نہیں تو پہلی دفعہ ہی پانی پینس جب آپ کے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی گرمائی سے اس پر گدلہ ہٹ آ جاتی ہے کچھ چیزوں کے اندر تو الڑی ہے اور کچھ آپ کے تصرف یا آپ کے معاملے کی وجہ سے چیزیں گدلی ہو جاتی برینڈ نیو چیز آپ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دن کے بعد سکریچز آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر کبھی بیشی ہو جاتی تو نعمت کا ملنا اعتراف نعمت شکر لاتا ہے لیکن جب نعمتوں کے اندر کوئی کمی آتی ہے تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ سٹاپ لگیا اولا تکفور ہونی میری ناشکری مت کرنا اسی طرح آپ دیکھئے کہ دنیا میں ترہ ترہ کے مسائل ہیں ہر انسان کی زندے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہے کہ نہیں کسی مسئلہ کا نام لیجئے جی بیماری کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے کسی کو قد کا مسئلہ کسی کو مٹاپے کا مسئلہ کسی کو پتلہ ہونے کا مسئلہ ہے کسی کو بیمار ہونے کا ہے کسی کو شادی نہ ہونا مسئلہ اور شادی ہونا بھی مسئلہ ہے بچے ہونا بھی مسئلہ نہ ہونا بھی مسئلہ ہے کس قدر مسائل ہیں تو جو شخص مسائل میں الجو رہتا ہے اور مسائل ہی بیان کرتا رہتا ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا اقل مند وہ ہے جو مسائل سے اوپر اٹھ کے سوچے شکر گزار وہ ہوتا ہے جو مسائل سے اباب ہو جائے کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ مسائل ہیں میں سمندر کا سفر کر رہا ہوں تو توفانی ہوایں ہوں گی سمود سیلنگ نہیں ہو سکتی اوپر نیچے ہوگا کچھ نہ کچھ آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ کسی بھی سواری پہ بیٹھ جائیں کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو کوئی جھٹکا نہ لگے کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے کوئی چیز بتائیے جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو کوئی انسان بتائیے جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو کوئی کام بتائیے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو ہے کوئی اب رویہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر مسلسل اس پر رہتی ہے کہ اس میں خیر کا کیا پہلو ہے اور اس کو ہم کس طرح بہتر طور پر استعمال کریں خواہ اپنا وقت ہو زندگی ہو صلاحیتیں ہو یا کام ہو اس کو انجوائے کیسے کریں یا کوئی ذمہ داری ہو اس کو نبھائے کیسے یا کوئی انسان ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو تو اس سے کیسے معاملہ کریں کوئی بچہ بیمار ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے وہ تنگ کرتا ہے یہ کچھ بھی یا آپ کی ورک پلیس پر ایسے لوگ ہیں جو آپ سے تعاون نہیں کرتے یہ سب مسئلے ہیں یہ اپنی جگہ ہے یہ رہیں گے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دنیا کی نیچر ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ کانٹوں سے پاک دنیا بنا لے یہ نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ایمپرفیکٹ دنیا ہے تو اگر ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں اور ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسائل سے اوپر اڑ جانا ہے مسائل حل کرنے ہیں لیکن مسائل کو عذر نہیں بنا لینا اور مسائل کی وجہ سے اپنے کام کی رفتار میں اپنے اخلاق میں اپنے معاملے میں بگاڑ نہیں آنے دینا فیلئر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں انسان مسائل کو بہانہ بنا کر بد اخلاق ہو جاتا ہے کام چھوڑ بیٹھتا ہے کام حمد ہو جاتا ہے وہ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرے پر چلتا ہے وہاں اس سے بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے ایک اور اختیار کر لیتا ہے وہ در اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے عدم استقامت کی وجہ سے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے اور اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں مسائل بجلی کا مسئلہ ہے اپنے بہت سے کام جون سے ہیں اس کو ریزن بنا لیتے ہیں جی مسئلہ مجھے ہمیشہ نہایت خاموشی میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مجھے شور بہت زیادہ بودر کرتا ہے حتیٰ کہ میں سخت گرمی برداشت کر لیتی وہ پنکھا نہیں آن کرتی صرف اس وجہ سے کہ میرا یہ کام زیادہ امپورٹٹ ہے میری جسم کو اگر ہوا نہ بھی لگی گرمی میں بھی نشڑ گی تو کوئی بات نہیں لیکن جو کام ہے وہ آلہ درجہ کا ہو لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کمرے میں میں بیٹھتی ہوں اس کے نیچے یہ جو آپ ایسی میں بیٹھتے ہیں اس کی پوری مشینیں لگی ہوئی بند ہو جاتی ہیں لیکن جنریٹر یعنی یہ میری کھڑکی کے بلکل ہی ساتھ ہے تو اس سے بھی کئی دماکے دار شور شروع ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ شور وہ سامنے فاسٹ کے بیلڈنگ میں ان کا بھی شاید جنریٹر اسی طرح ہے اگر میں باہر نکلو تو وہ اس کا شور ہوتا ہے تو سکون کا ہی نہیں ہے لیکن کیا پھر ان مسائل کی وجہ سے میں کہوں کہ میں آج نہیں پڑھا سکتی کیونکہ بہت شور ہے اور میں غور و فکر نہیں کر سکتی کہ یہ شور ہے اور یہ ہوگا اور یہ رہے گا اس لیے مجھے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے توجہ اس پر رکھنی چاہیے کہ مجھے اس سے اگلے لمحے کیا کرنا ہے پی ایم ایس کو بہانہ بنا لینا یا پیریٹس کے دوران جو ہے بد اخلاقی کرنا یا کام کو چھوڑ دینا یا یہاں سے چھٹی کر لینا کہ پیریٹس تھے کمر میں درد تھا اس لیے نہیں آسکے تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے اخلاق پر بہت اس انتاز ہوتی ہیں اور یقین جائے نہیں کہ صرف ہم نے خود بنائیں گے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھ پہ پی ایم ایس آیا ہو یا پیریٹس کے وجہ سے میں نے کسی سے بتمیزی کی ہو اور اور بھی خواتین اس قسم کی میں نے دیکھی ہے جن کا اخلاق اسی طرح رہتا ہے صرف پڑھ کے اور اپنے اوپر پھر نفسیاتی حصہ لینا کیونکہ جب آپ ایکسپٹ کر لینا کہ یہ میرے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے چیز لگا دی ہے اور اب اس کا رونہ رونے سے یہ دور نہیں ہو سکتا تو وقت تو یہی اگنہ چنا ہے میری زندگی میں اور اسی میں مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ایسے میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں پر نظر رکھے اور مسائل کو اگنور کرے یا ان کو حل کرے مسائل حل کرنے کے چیز ہوتے ہیں اگر ایک طریقے سے مثلاً الجو دھا گئے اگر ایک طریقے سے نہیں کھلتے تو دوسرے سے کھولیں دوسرے سے نہیں کھولتے تو تیسرے طریقے سے کھولیں اگلی آیت ہے قال اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بہت بڑی نعمت ہے اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اس نعمت کا تقاضی کیا ہے اور صاحب حکمت انسان کون ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرو وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا اس کا فائدہ وہ اسی کی طرف لوٹے گا وَمَنْ كَفَرَ اور جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے تعریف والا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی نعمتوں کو پہچانے یا نہ پہچانے وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے وہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے تو اگر اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ناشکری سے پرہیز کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پر واضح طور پر حکم دیا گیا انشکر للہ کہ سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہو وہ انسان صاحب حکمت نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ناشکرہ ہو اللہ سے ناراض ہو اللہ سے شکوے کرے شکر گزار انسان کی علامت کیا ہوگی جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں یا نہیں اگر ہوں تو اپنی اس کیفیت کو بیان کیجئے یس اللہ سبحانو تعالیٰ کی چھوٹی یا بڑی نعمت کو پا کر آپ تھریل ہوتے ہیں اردو میں لفظ مجھے نہیں معلوم کیا کہنا چاہیے لیکن آپ نعمتوں کو دیکھ کر پا کر آپ کے اندر ایک تھریل ہو ایک طرف انسان کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے دوسری طرف اس کے آنسو آ جاتے ہیں یعنی آپ کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جائیں کہ آپ کی روح اور آپ کے سارے احساسات اور جذبات اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے خاص ہو جائیں تو شکر گزاری کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائیں یعنی آپ تھریل کو کیسے کہہ سکتے کہ نعمت کو پا کر نعمت کو جان کر نعمت کا احساس ہوتے ہی آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائیں اور آپ کے احساسات اور جذبات سارے کے سارے اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے ہو جائیں اور پھر ان جذبات میں آپ مسکرابی پڑھیں یا آپ رو پڑھیں یہ شکر گزاری کا اظہار ہے اور پھر یہ تو آپ کے جسم کے ساتھ ہے زبان سے آپ بول پڑھیں الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی الحمدللہ تو ہے ہی کلمت الشکر لیکن سبحان اللہ کہنا بھی اسی میں آتا ہے کیونکہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دے رہے ہیں اور اسی طرح جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ تھریلڈ ہوتے ہیں تو آپ کے موہ سے کیا آتا ہے اللہ اکبر ایک دم بے اختیار آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے گوئے آپ نے اعتراف کر لیا کہ یہ اللہ ہی کی وجہ سے نعمت ملی ہے مجھے یا کسی اور کو یا کہیں بھی اب ایک انسان جس کی یہ قیفیت ہو کہ وہ ایک خوشی کے گہرے احساس میں ہے اللہ سبحانو تعالیٰ پر راضی ہے زبان اس کی کہہ رہی ہے رضیتو باللہ ربن الحمدللہ رب العالمین اللہ تو میرا رب یا کسی بھی طرح وہ اپنے زبان سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کے کوئی بھی کلمات نکالے تو یہ سب کچھ کیا ہوگا شکر ہوگا حتیٰ کی تکلیف میں بھی یعنی شکر صرف اس وقت نہیں ہوتا جب انسان کو خوشی ملتی ہے شکر اس وقت بھی جب کہ تکلیف وہ کیوں تکلیف کے موقع پر شکر کیوں ادا کریں تکلیف اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب کرنے کا موقع دیتی ہے آپ کو جو اس سے پہلے آپ اس کی طرح متوجہ نہیں اب کیا ہوگا تکلیف آنے پر آپ کی دعائیں بڑھ جائیں گی ذکر بڑھ جائے گا جو اس سے پہلے آپ غافل تھے اس طرح کاری نہیں رہے تھے اور کیا ہوتا ہے اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی اور گناہوں کی معافی گناہ جھڑ جائیں گے درجات بلند ہوں گے اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھائے گا کیونکہ بعض وقت انسان ایسے سبق سیکھتا ہے کہ جو عام حالات میں کسی کتاب بھی استاد سے نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ سر پہ پڑتی نہیں پھر اس کے بعد تکلیف سے نکلنے کے بعد شکر گزار ہوتا ہے اور وہ شکر گزاری صرف نعمت کے ملنے پر بھی نہیں ہوتی جب آپ مشکل سے نکل آتے ہیں تو آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو وہ تکلیف آئے گی اور جائے گی تو آپ کو شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو اچھا یہ شکر کچھ موقعوں پر ہی ہونا چاہیے کہ اکثر ہونا چاہیے یا کیسے رہنا چاہیے ایک مستقل کیفیت بن جانی چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی سے غم بھاگ جائیں گے کڑن جلن اور مختلف طرح کی تکلیفوں کا احساس ختم ہونے لگے گا کیونکہ آپ شکر گزار ہیں آپ کے پاس چوائیس ہے چاہے تو ہر وقت پریشان رہیں اور پریشان رہنے کی عادت ہوتی ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ باز وقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے اور اگر کسی دن پریشانی نہ ہو تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ پریشانی کیوں نہیں پھر وہ لوگوں کو پریشان کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ ہیشہ ہی منفی بات کوئی کریں گے شکایت ہی لگائیں گے شکوائی کریں گے اچھی بات ان کو کوئی نظر نہیں آتی عادت ہوتی ہے یہ ایک اخلاق بن جاتا ہے اسی لئے اس نے اخلاق میں یہ چپٹر ڈالا گیا تاکہ یہ شکر جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر وقت ہوتا ہے یا اس پر کوئی اچھی حالت ہوتی یا اس کے اوپر کوئی ناپسندیدہ حالت ہوتی تو جس نے دونوں ہی حالتوں میں شکر کرنا ہے اس کے لئے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں وہی اصل میں حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو شکر کیسے ادا کرنا ہے انشکر للہ ہر حال میں شکر الحمدللہ یعلا کل حال ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر اور ہر حال میں اس شکر سے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی دیکھئے کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تکلیف آتی ہے نا جب نعمت ہی نہیں ہوگی تو تکلیف بھی نہیں آئے گی مثلا آپ کی شادی ہو گئی اب آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں تو یہ مسائل کیوں پیش ہے شادی سے پہلے تو یہ کوئی نہیں تھے نعمت ہی نہیں تھی تو مسائل بھی نہیں تھے آپ نے نعمت مانگی دعائیں کی وظیفے کیے شادی ہوئی اب آپ اس کی مشکلات سینے کو تیار نہیں تو یہ یاد رکھئے جہاں نعمت ہوگی وہاں مشکلات ہوں گی مثلا آپ کا گھر ہی نہیں تھا کوئی اس زمین پر بڑی مشکل سے اللہ نے آپ کو ایک گھر دیا کیا ہر گھر کے کوئی مسائل ہوتے ہیں کوئی چھت کے کوئی پرش کے کوئی کھڑکیوں کے کوئی جالیوں کے ہوتے ہیں ہر طرح کے یعنی آپ سیون سٹار ہوتیل میں بھی چلے جائے نا وہاں بھی آپ نقص نکال سکتے ہیں کہ یہ چیز یوں نہیں یہاں ہونے چاہیے تھے ہر گھر کے مسائل ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ آپ ہر وقت انہیں غموں میں جئے ہیں اور زندگی حرام کیے رکھے ہیں یا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُنہیں ایک چھات دی ہے یہ مسائل ہے یہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا یا اللہ تُو ان کو بھی درست کر دے اور پریشان ہونے کی بجائے اس وقت کو دعاوں میں گزاریں کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتیں باقی ہی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا وعدہ ہے اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ سورة ابراہیم آیت ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے وَإِذْ تَعَذَّنَا تَعَذَّنَا کا مطلب ہے اعلان کر دیا خبردار کر دیا ربُّكُمْ تمہارے رب نے لَإِنْ شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا نعمتیں تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اچھی چیزیں ملیں گی وَلَإِنْ کَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی ہر وقت ناراض رہے اور ہر وقت اس کے منفی پہلوئی دیکھتے رہے اِنَّا عذابی لَشَدِيد بے شک میرا عذاب البتہ بہت شدید ہے ایک شخص جس کو اللہ سبحانو تعالیٰ صحت مند زندگی دیتا ہے اور وہ ہر وقت اس بات پہ کھڑتا رہے کہ میری ناک اللہ نے ایسی کیوں بنائی یا میرے بال ایسے نہیں ہونے چاہیئے تھے یا میرا قد چھوٹا ہے یا وغیرہ وغیرہ تو کیا ہو سکتا ہے کہ عذاب کی کیا صورت ہو سکتی کوئی بیماری آ سکتی ہے اور چیز جو اللہ نے دی ہے وہ چھن سکتی ہے اور یہ اٹسیلف ایک عذاب ہے کہ آپ کو جو ملا ہے اس پر آپ ناراض ہی ناراض ہیں اور آپ پہچان ہی نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے صحت کی شکل میں اور بے شمار جو قبط طاقت اور بہت سے کرنے کے کاموں کی صلاحیت اب نیکس ٹائم کوئی بھی چیز جو آپ کو بودر کرنے لگے تو فوراں آپ کیا سوچنے لگے کہ اس میں خیر کا پہلو کونسا ہے اس میں بہترین چیز کیا ہے اس میں اچھا رخ کونسا ہے ایسا شخص جب اس تکلیف پر جو نعمت کے ساتھ آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے درجے بلند کرتا اور اس کو پہلے سے زیادہ مواقع عطا کرتا ہے اور بھی خیر کے کام کرنے کے کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ کل اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس سے زیادہ بہتر زندگی ہمیں ملے اور یہ کہ اس کو مل سکتی ہے جو اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور جو اس وقت کو اچھے کاموں میں لگائے اور شکر گزار بن کر رہے ہیں یہ بھی شیطان کا ایک ہتھکنڈہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اسی پر فوکس کرائے رکھتا ہے اور جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو توجہ نہیں ہوتی کہ اتنا کچھ اور بھی تو ملا ہوئے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے کم والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اس طرح کیا ہوگا شکر گزاری ہوگی اس طرح تمہاری نعمتیں تمہاری نگاہوں میں حکیر نہیں ہوں گی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد کچھ لوگ انہی حالات میں رہتے ہوئے ہائیلی پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی یہ نہیں ملی ہے تو میں اس لئے یہ نہیں کر سکا بلکل تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے اس کے اندر رہ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے وقت کو جو بھی نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کو کس بہترین طریقے سے زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے یہ ہے کرنے کا کام اب اس پر غور و فکر آپ کیسے کریں گے مثلا شیخ سادی کا ایک واقعہ ملتا ہے شیخ سادی کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہو گئی تو ان کو اپنے اوپر ترس آنے لگا کہ میرے پاؤں میں تکلیف تو وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا پاؤں ہی نہیں ہے پاؤں ہی نہیں ہے تو انہیں فوراں ریالائز ہوا کہ مجھے اللہ نے پاؤں تو دیا ہے میں چل تو سکتا ہوں اب کیا ہے کہ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کو دیکھو جس کا پاؤں ہی نہیں ہے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھا سب کچھ دیا اچھے پاؤں دیا اچھا چلنے پھرنے کی صلاحیت دیا تو پھر جو بھی کام آپ کو ملے اس کو خوشی سے کریں بھاگ بھاگ کے کریں اب جب آپ اپنے جسم کو مثلا زیادہ زیادہ تھکائیں گے کام میں لگائیں گے تو اس کے اندر کیا صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس کی کپیسٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی نیکی کمانے کی کام کرنے کی لیکن اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا وہ پہلی بھی سکڑ جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی مثلا آپ اب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ یاد کرنا فہم روٹس اور ایکسپلینیشن اور تجوید کے رول اور یہ ساری چیزیں بہت مشکل لگتی لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان مشکلات سے گزر کر آپ کو فائدے کتنے مل رہے ہیں جو ان مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں نہ صرف یہ کہ ثواب مل رہا ہے عجر مل رہا ہے یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بہت سی گتھیاں سلج رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صلاحیت بڑھ رہی ہے آپ کے اندر مختلف طرح کی اور قابلیتیں ہو بڑھ رہی ہیں آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو پہچان رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ شکر گزاری نہیں ہو سکتے تو انہ مال اسری یسرہ انہ مال عسری یسرہ اچھا ہم تو کہتے ہیں نا تنگی کے ساتھ آسانی کو بھی دیکھو تو شکر گزار بن جاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا بابر کریا کہ مشکل میں آؤ جب کیونکہ جب تک آسانی ہوتی تو ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم کسی اچھے حال میں کہ اس پر شکر ادا کریں کہ کوئی تکلیف نہیں لیکن جب تکلیف آتی تو فرح سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا یہ ہمارے ساتھ کیوں تو پھر اس پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ انہ مال اسری یسرہ اس اسر کے اندر ہی یسر کو تلاش کر لو اب اس وقت میں آپ کو چند لمحے دیتی ہوں اپنی کوئی بھی پریشانی یاد کریں جو آپ کو ہر وقت پریشان رکھتی اور اس کے اندر آپ کس طرح یسر کا پہلو تلاش کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیسے شکر گزار ہو سکتے ہیں سوچئے کچھ سمجھ میں آیا یہ آپ نے یہاں سے جا کے بھی کرنا یہ آپ کا ہومورک ہے پھر آپ اگر ہو سکے تو مجھ سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے تجربے سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آخری آیت کے بعد میں آج کے لسن کا اختتام کرتی ہوں قال اللہ تعالی ثم صواہ و نفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون سورة السجدہ آیت نائن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پونکا اور اس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو تم مسوہ پھر اس کو درست بنایا کس کو؟ انسان کو یعنی آپ دیکھئے کہ ہمارے اندر کتنی ہڈیاں اور کیا کچھ ہے لیکن اوپر اللہ نے چربی کی لیئر اور سکن اور یہ ساری چیزیں ڈال کر تو وہ جو اونچ نیچ تھے ہمارے جسم کے وہ سارے کے سارے کس طرح کور کر دیئے اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم ایک چلتا پھر تر دھانچہ نظر آئیں کہ جو ہر وقت دوسروں کے لئے خوف کا باعث بنیں کبھی دھانچہ دیکھا دیکھتے کیا خیال آتا ہے کتنی بہشت آتی خوف آتا ہے بعض وقت رات کو بھی پھر خوابوں میں بھی دھانچے نظر آ رہے ہوتے ہیں تم مسوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دھانچہ بنا کے نہیں نکال دیا ہمیں بلکہ عظم کے اوپر لحم اور پھر اسکن اور یہ سب کچھ اتا کیا وَنَفَخَ فِيهِ مِرْرُوحِهِ اور پھر جسد نے جسم بنایا اس میں روح ڈالی آپ کو معلوم ہے جسم اور جسد میں کیا فرق ہوتا ہے جسم روح والا ہوتا ہے اور جسد بے روح ہوتا ہے جسد خاقی ہوتا ہے جسد اللہ خوار قرآن مجید میں آتا ہے وہ جو دھانچہ بنایا تھا بیل کا جس کی آواز بھی تھی تو وہ جسد تھا حضر سلمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کا جب جسم گرا تو پھر پتا چلا جنوں کو کہ وہ پوت ہو چکے ہیں وہاں بھی لفظ جسد آتا ہے تو جسم جس کے اندر روح ہوتی تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے روح ڈالی اور ہمیں ایک بہترین جسم اتا کیا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَّ اور تمہارے لئے قُوَّتِ السَّمَاتِ یا کان بنائے وَالْأَبْسَارَ اور آنکھیں بنائیں وَالْأَفْدَ اور دِل لیکن قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہیں کس سے اپنے جسم سے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے اور دلوں سے ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو گویا کان سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے اور آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے کان کی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس مقصد کے لئے ان کو بنایا وہی مقصد ان سے پورا کرے نہ کہ انہیں غلط کاموں میں لگائے آنکھوں سے بھی وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ نہ دیکھیں جو اس کو ناپسند ہیں اور اسی طرح دل میں ان خیالات کو جنم نہ دے بدگمانیاں اور حسد اور حقد اور نفرتیں اور دوسروں کے لیے بری باتیں سوچنا اس کے برعکس اب وہ درگزر سے کام لیتے ہوئے کسی سے کوئی تکلیف پہنچے بھی تو اس کو وہیں پھینکے خوش رہیں لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ جو اس رویے پر ہوں اس روش پر ہوں کتنے ہیں جو اپنے کان آنکھوں اور دلوں کو اللہ کی اطاعت میں لگائے ہوئے ہوں اور ان سے شکر گزار ہوں بہت کم تو ہمیں کیا بننا ہے شکر گزار بننا ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے حالات پر غور و فکر کرنا ہے اب آج سے کل تک انشاءاللہ آپ اپنے ساری چیزوں کو دیکھئے کہ کن کن چیزوں پر آپ کو غصہ آ رہا ہے غصہ بھی اسی کی وجہ سے آتا ہے جب انسان ناشکرا ہوتا ہے کہ کھانا دیکھ کر میرا ریاکشن کیا تھا مختلف لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا مختلف طرح کی جو پریشانیاں اور بدگمانیاں میری ذہن میں آ رہی تھی ان کو میں کس طرح نورمالائز کر رہی تھی وغیر وغیر وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوب الیک